فرائیڈے کمینڈ بوکس کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی دکھ بھری خبر دینا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ بھی دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب محمود القاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے فرائیڈے کمینڈ بوکس کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی دکھ بھری خبر دینا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ بھی دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب محمود القاسمی دامت برکاتہم العالیہ امام خطیب جامع مسجد سکندر عباس جلہ بلند شہر نازم جامع عربیہ خادم القرآن محل شیخ والا سکندر عباس جلہ بلند شہر حضرت والا ہمارے استاذ محترم ہیں حضرت والا کو ابھی ایک بہت ہی گہرہ صدمہ لگا اور وہ صدمہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد محترم جناب حضرت حافظ محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس دنیا فانی سے دار باقی کی طرف کوش کر چکے ہیں حضرت والا کا انتقال ہو چکا ہے ہمارے استاذ محترم کے والد محترم کا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ تمام ہی حضرات ہمارے ساتھ شریک ہوں دکھ کی اس گھڑی میں آپ شریک اس طرح سے ہوں کہ حضرت والا کے والد محترم جناب حافظ محمود صاحب کے لئے عیسال سواب کریں ان کے لئے دعا مغفرت کریں ویسے اگر کہا جائے تو آپ ایک زندہ ولی تھے آپ کی کبھی بھی تحجد کی نماز غذا نہیں ہوئی ہمیشہ سفر میں حضر میں کہیں بھی ہوں کسی بھی حالت میں ہوں کسی بھی طرح کے حالات میں ہوں ہمیشہ نمازوں کا احتمام کیا تحجد کا احتمام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بہت زیادہ حریص اور لالچی تھے اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والے اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے تھے ان سنتوں پر اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں ان پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے حضرت والا جو میرے استاذ محترم ہیں جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب محمود القاسمی امام خطیب جامعہ مسجد سکندر آباد یہ جو حضرت والا کو صدمہ لگا ہے اپنے والد محترم کا میں دعا کروں گا کہ آپ تمام حضرات میرے استاذ محترم کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے پیارے استاذ محترم کو ہر طرح سے صبر جمیل عطا فرمائیں اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر قائم دائم فرمائیں ویسے ہمارے جو استاذ محترم ہیں اگر آپ محسوس کریں اگر آپ دیکھیں اور آپ سکندر آباد پہنچیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے استاذ محترم ایک الگ ہی شان رکھتے ہیں ایک الگ ہی آن بان شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک عالم دین کی جو حیثیت اور جو رہنے کا انداز اور رہنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور عوام کو کس طرح سے سمجھانا بجھانا اور عوام کے ساتھ گھل مل کر رہنا اور عوام کو ساتھ لے کر چلنا یہ صفت میرے استاذ محترم میرے پیارے استاذ محترم کے اندر بدرجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود ہیں میں بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بہت ہی خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں اس طرح کے استاذ ملے ہیں ہمیں اس طرح کے ہمارے سرپرست اور ذمہ دار ملے ہیں کہ جن کی سرپرستی میں اور جن کی ذمہ داری میں اور جن کی دیکھ ریکھ میں اور جن کے مفید مشوروں کے تحت ہم آج بھی اپنی منزل کی طرف اپنے منزل کی طرف روان دوا ہیں گامزن ہیں کوشش کر رہے ہیں ٹوٹی پوٹی جو بھی محنت ہو رہی ہے یہ سب ہمارے استاذ محترم ہمارے تمام ہی اساتذائی کرام کی محنتوں کا اور کوششوں کا سم رہے ہیں تو ہمارے استاذ محترم کے والد محترم کا جو ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے آپ تمام ہی حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے لئے ایسال سواب ضرور کریں فریڈے کمنٹ بوکس کے سوالوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہمیں کمنٹ لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ لڑکا بلند شہر میں ہے اور لڑکی علی گڑھ میں ہے لڑکی سے ویڈیو کول کر کے اجازت لے کر بلند شہر میں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جائے تو کیا یہ درست ہے جواب عنایت فرمائے عین نوازش ہوگی یہ جو چیز انہوں نے معلوم کی ہے یہ آج کے زمانے میں ایک عام ہے لیکن اس کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ نکاح ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ عام طور سے آج کل یہ کر رہے ہیں کہ لڑکے سے ویڈیو کول پر یا لڑکی سے ویڈیو کول پر اجازت لے لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد بس نکاح پڑھا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اجازت لے لی ہے بس یہ کافی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کے درست اور صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب قبول ایک ہی مجلس میں ہو اور یہ شرط ٹیلی فون یا موبائل کے ذریعے براہ راست نکاح کرنے میں نہیں پائی جاتی ہے اس لئے ٹیلی فون یا موبائل پر نکاح کرنا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے سیدھی سیدھی بات آپ سمجھ لیں کہ موبائل پر کسی سے اجازت لی اور نکاح پڑھا دیا تو یہ ایجاب اور قبول یعنی ایک نے کہا کہ میں نکاح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو ایجاب اور قبول ان دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اب جب لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ایک پارٹی بہت دور ہے اور دور سے ہی اجازت لی جا رہی ہے صرف اجازت لی جا رہی ہے اور اجازت لے کر نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ایجاب اور قبول ایک مجلس میں نہیں پایا گیا کیونکہ ایک پارٹی بہت زیادہ دور ہے تو ایک مجلس میں کہاں موجود ہیں وہ لوگ ایک مجلس میں موجود نہیں ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہے اصل بات سمجھنے کی تو اس بارے میں یہ بات آپ ہمیشہ کے لئے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم ٹیلی فون یا موبائل پر نکاح کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نکاح کا کسی کو وکیل بنایا جائے جو پارٹی دور ہے لڑکا یا لڑکی اس سے کوئی ایک شخص اجازت لے کر اس کا وکیل بن جائے جس کی سیدھی سی آسان سی شکل اور صورت یہ ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر ان دونوں میں سے ایک شخص سعودی عرب میں ہو اور دوسرا شخص ہندوستان میں ہو اور وہ شخص ٹیلی فون کے ذریعے سے جو دور ہے سعودی عرب میں یا کہیں بھی جو دور ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہندوستان میں یہ جہاں پر بھی وہ نکاح ہو رہا ہے وہاں پر کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور پھر وہ وکیل دو گواہوں کے سامنے اپنے معاقل کی طرف سے ایجاب کرے اور دوسرا فریق اسی مجلس میں قبول کر لے تو اس طرح نکاح مناقض ہو جائے گا نکاح صحیح ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں پایا گیا یہ اس نکاح کا آسان صحیح اور شرعی طریقہ ہے کیونکہ جب تک شرط نہیں پائی جائے گی جب تک یہ چیز نہیں پائی جائے گی نکاح صحیح نہیں ہوگا اس لئے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے آپ یہ کام کریں کہ نکاح اس طرح سے کریں جس طرح سے آپ کو میں نے بتلایا ہے امید ہے کہ اس مسئلے کی باریکی کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے نکاح کی اجازت دور والی پارٹی سے جو شخص دور ہے اس سے کوئی ایک آدمی لے کر اس کا وکیل بن جائے گا اور وکیل بننے کے بعد پھر وہ ایجاب قبول کرے گا یعنی وہ اس کا نکاح کر دے گا کہ بھئی وہ فلا ہے اس کا میں وکیل ہوں میں ان کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں اس طرح سے وہ نکاح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا صادق دود گرز جلہ سہارن پور یوپی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل اکثر شادی میں ڈھول باجہ اور پوری رات اسی چیز میں ناچنا کودنا شرغل کرنا گویا پوری رات خدافات میں گزارنا تو ایسے نکاح میں ایسے میں نکاح پڑھائیں یا نہیں کیا صورت اختیار کریں اس کا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں فسق و فجور بڑے بڑے گناہ اس طرح کے گناہ کھل لم کھلا ہوتے ہوں ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے علماء کرام کو اور ائمہ حضرات کو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ورنہ جو جاہل لوگ ہیں وہ اس پر بہت زیادہ یعنی زدی ہو جائیں گے اس پر بہت زیادہ زور دیں گے اور زور دینے کی وجہ سے پھر ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی وہ تو کہیں گے اس بات کو کہ اگر یہ چیز ناجائز ہے اگر ڈھولتا سا غلط ہے ڈھولتا سا بجانا تو ایسی مجلسوں میں ہمارے علماء کیوں شرکت کر رہے ہیں اور ایسی مجلسوں میں ہماری مسجدوں کے امام کیوں شریک ہو رہے ہیں تو ان کے لئے ایک راستہ کھل جائے گا اس کے جائز قرار دینے کا ان جاہلوں کے لئے یعنی میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لئے یہ چیز ایک دلیل کے طور پر ہو جائے گی کیونکہ ہم نے یہ چیز لوگوں کی زبان سے بارہا سنی ہے بہت مرتبہ سنی ہے کہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو ہم نے فلا مولانا کو دیکھا ہے وہ اس کام کو کر رہے تھے اگر یہ ناجائز ہوتی تو وہ اس کام کو کیوں کرتے کسی عالم کا عمل اور کسی عالم کا فعل شریعت کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہے سیدھی سیدھی بات آپ سمجھ لیں اگر کوئی کام کوئی عالم کر رہا ہو اور وہ چیز شریعت میں ناجائز ہو غلط ہو حرام ہو تو عالم کے کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر ہمارے ائمہ حضرات ہمارے علماء اس طرح کی شادیوں میں اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کریں تو ان کے شرکت کرنے سے وہ جو مجلسوں کے اندر غلط کام ہو رہی ہیں وہ جائز نہیں ہوں گے وہ غلط ہی رہیں گے لیکن علماء کے شریک ہونے سے جو جاہل لوگ ہیں وہ ان چیزوں پر بزد ہو جائیں گے اور ان کاموں کو کھلنم کھلنم کریں گے اور یہ تو واضح بات ہے سیدھی سی بات ہے کہ وہ سب فاجر گناہگار اور جہنم کے مستحق ہیں جہنم کے حقدار ہیں چاہے وہ شرکت کرنے والے عالم ہوں یا عالم نہ ہوں چاہے وہ جاہل ہوں اگر عالم ہوں تو ان پر تو حکم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود کسی غلط کام کو کرنا یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے بمقابلے اس کے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں کوئی آدمی انجانے میں کر رہا ہے تو اس پر اتنی سخت ہی نہیں کی جائے گی اس پر اتنا سخت اس کی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی اس آدمی کی ہوگی جسے تمام چیزیں معلوم ہیں جاننے کے باوجود غلط کام کرنا انجان ہو کر کرنے کی برابر نہیں ہے بلکہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ ایک کام غلط ہے آپ پھر بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوں گے اگر علماء آئیمہ شریک ہوں گے تو ان کو دے کر اور لوگ بھی گمرا ہوں گے ان کے گمرا ہونے کا پورا پورا اندیشہ ہے رہی بات نکاح کی تو نکاح کا جو معاملہ ہے اس طرح کی ناجائز اور حرام مجلسیں جو ہیں جن کے اندر یہ غلط کام ہو رہے ہیں ایسی مجلسوں میں اگر نکاح پڑھایا جائے گا تو نکاح میں کوئی خلل نہیں پڑھے گا نکاح میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا نکاح ہو جائے گا اور نکاح کی رقم لینے میں بھی کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ نکاح پڑھانے والے کا حق ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر سزا کے طور پر نکاح کی رقم زیادہ لینی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو نصیحت حاصل ہو لیکن ایک بات جو امام محترم نے معلوم کی ہے مولانا صادق صاحب نے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی امام حضرات نکاح ہی نہ پڑھائیں اگر نکاح نہیں پڑھائیں گے تو پھر وہ امام نہیں رہ پائیں گے یہ بھی بات ہے کہ ان کی امامت دو منٹ میں ایسے ہو جائے گی جیسے میں یہ چھٹکی بجا رہا ہوں یعنی ختم چھٹکی امام صاحب بور اب اس طرح باندھو اور نکلو یہاں سے مسجد ہماری ہے ہمارے باپ کی ہے ہم جیسے چاہیں گے ایسے رہیں گے جیسے چاہیں گے ایسے کریں گے جس امام کو چاہیں گے اس کو رکھیں گے تمہیں نکاح نہیں پڑھانا تو جاؤ ہمارے پاس میں اس طرح کہ بہت سارے امام حضرات بھی آتے ہیں بہت ساری عوام بھی آتی ہیں اور بہت ساری خبریں بھی آتی ہیں کہ امام صاحب نے اس غلط کام سے لوگوں کو روکا یا فلان غلط مجلس میں جانے سے اپنے آپ کو روکا کہ میں شریک نہیں ہوں گا نتیجہ یہ ہوا کہ امام صاحب کو امامت سے ہی ہاتھ دھونا پڑ گیا ایسے بہت ساری امام امام حضرات ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں اس لئے کام تو کرنے ہیں لیکن تھوڑا دیکھ بھال کر حکمت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کرنے چاہیے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں حافظ محمد سلیمان گوندی زلاحپڑ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نشے باز ہے اور وہ بہت بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا صحیح ہے یا نہیں کہ اسے کھانا کھلا سکتے ہیں اگر کوئی آدمی نشے باز ہے اور بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا ہی کھلائیں بات سمجھ لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کھانا ہی کھلائیں پیسے نہ دیں ورنہ وہ کھانا نہیں کھائے گا کھانے کے لئے کسی اور سے کہے گا اور ان پیسوں کا پھر وہ نشا کرے گا تو نشے باز اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو آپ اس کا اس چیز کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اس کی مدد کریں اور مدد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں اور اگر وہ نشا کرتا ہے تو آپ اس کو نشے کی عادت سے اگر ہٹا سکتے ہو تو ہٹائیں یعنی آپ ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ وہ نشا نہ کرے کمانے پر لگ جائے لیکن اگر وہ کسی وقت میں بھوکا بھی ہو تو آپ اس کی مدد کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت سواب کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمینٹ ہم لے رہے ہیں محمد اسلام غازی آباد کی طرف سے سلام اور دعا کے بات کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے اکثر مسجدوں کے نقشوں میں دیکھا ہے کہ سورج نکلنے کا وقت بیس منٹ لکھا ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا صحیح وقت کتنا ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت بیس منٹ ہے یا کم یا زیادہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھی جائے یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو جائے تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ فقہائی کرام نے سورج طلوع ہونے اور سورج بلند ہونے کے بیچ میں جو وقت ہے اس وقت کا ایک اندازہ جو مقرر کیا ہے وہ ایک نیزے سے مقرر کیا نکلنا اور پھر بلند ہونا یہ دو چیزیں ہیں سورج نکلنا شروع ہوا اور بلند کتنی دیر میں ہوا اس کے بیچ میں نماز پڑھنا منع ہے یہ چیز آپ سمجھ لیں اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے تو موجودہ زمانے میں اس وقت میں گھڑی کے حساب سے جو محتاط اندازہ لگایا گیا احتیاطا جو اندازہ لگایا گیا وہ نو منٹ سے گیارہ منٹ کے درمیان ہے یعنی نو منٹ سے گیارہ منٹ تک لگ سکتے ہیں اس لئے دس گیارہ منٹ گزرنے کے بعد نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر احتیاطا بیس منٹ کے بعد اشراک کے نماز پڑھی جائے کوئی سی بھی اشراک کیا کوئی سی بھی تو پھر اس میں یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے یہ اور زیادہ احوت ہے یہ کمنٹ ہے حافظ محمد سلیمان صاحب کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی نماز پڑھا رہا ہو اور امام صاحب نے نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور وہ آیت اس نمازی نے سن لی تو کیا اس پر سجدے سہو واجب ہو جائے گا یاد رکھ لیجئے کہ نماز میں امام کی زبان سے جو لوگ سجدے کی آیت سنتے ہیں اگر وہ امام کے سجدہ کرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں تو پھر وہ بھی سجدہ کریں گے اور اگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوں تو ایسی صورت میں ان پر سجدے سہو واجب نہیں ہے نہ تو نماز کے اندر واجب ہے اور نہیں نماز کے بعد واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں یہ صاحب ہیں حیدرباد کی طرف سے یہ انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک سوال تھا کہ ماں کی پیر چھونا جائز ہے یا نا جائز یا پھر چھو سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ماں کے پیر چھونا یہ جائز ہے یا نا جائز اس کے بعد ان کی ایک اوڈیو ہو رہی ہے اس میں انہوں نے بتلا کہ ہمارے یہاں یعنی حیدرباد میں یہ کام بہت عام ہے حیدرباد کے اندرے چیز بہت زیادہ عام ہے اس لئے اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی عالم یا بزرگ یا ماں باپ کے احترام میں ان کے پیر چھونا یعنی کھڑا ہوا شخص جھک کر ان کے پاؤں کو ہاتھ لگائے تو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور یہ من تشبہ بی قومن فہوا منہم کی وعید کے اندر داخل ہے یعنی جو شخص کسی عوم کی مشابہت اختیار کرے گا کسی عوم کی نقالی کرے گا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا یہ ایک غلط رسم ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے ہم یہاں پر دو فتوہ اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں جن میں سے ایک فتوہ دار العلوم دوبند کا اور دوسرا فتوہ ایک بریلوی مکتب فکر کے مفتی کا ہے ایک بریلوی مکتب فکر کے مفتی صاحب ہے یہ ان کا فتوہ ہے تاکہ ان دونوں فتوہوں سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے اس کے اندر اختلاف نہیں ہے تو دار العلوم دوبند کا تو فتوہ یہ ہے کہ کسی کی عزت و احترام میں اس کے پاؤں کو چھونا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے البتہ اس کے ہاتھ یا پیشانی کو بوشا دے سکتے ہیں جبکہ بریلوی مکتب فکر کے جو مفتی ہیں محمد مدسر جاوید رزوی یہ لکھتے ہیں کہ پیر نہیں چھو سکتے ہیں اس لئے کہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے حدیث پاک میں ہے من تشبہ بی قومن فہوا منہم تو یہ ان کا فتوہ ہے اور اس کا اندر ایک بات یہ بھی ہے اسی فتوہ کے اندر کہ جن سکولوں میں ایسے فعل کرواتے ہوں ایسے سکولوں میں بچوں کو پڑھنا یا پڑھانا پڑھوانا یہ ناجائز اور حرام ہے اگر یہ کام عبادت سمجھ کر کرے تو پھر یہ کفر ہے ان دونوں فتوہ سے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ یہ عمل غیر قوموں کا طریقہ ہے دین اسلام میں اس کی ہرگز ہرگز گنجائش نہیں ہے اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے سامنے رکو کی طرح جھکنا اور پیر چھونا سجدہ تعظیمی کی طرح ہے اور سجدہ تعظیمی یہ ناجائز حرام اور گناہ ہے کسی کے سامنے رکو کی طرح سے جھکنا اس کے پیر چھونا بلکل غلط ہے بلکل منہ ہے اس لئے جس شخص کا جھک کر پیر چھوا جائے اس کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو منہ کرے ورنہ وہ جو ہے جس کے لئے جھکا جا رہا ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہگار ہے اس کو بھی گناہ ہوگا اس لئے اس کے لئے بھی ضروری ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی غلط چیز سے غلط حرکت سے لوگوں کو روکے اور خود بھی رکھیں مجھے امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آگئی ہوں گی بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں